سورہ توبہ پارہ نمبر دس آیت نمبر اکتر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی آٹھ نشانیاں بتائی ہیں ان آٹھ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایمان والے یعنی مومنین وہ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مومنین پر پر احمد فرمائے گا بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مددگار دوست اور حیر ہوا ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیضیاب ہو سکیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمود و انسارہ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناو اور کافر لوگ آپس میں اور ظالم لوگ آپس میں ایک دوست ہیں آئی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کافر تو آپس میں ایک سے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے فائدے کا سوچتے ہیں لیکن جو مسلمان ہیں وہ آپس میں ایک سے کے دوست نہیں رہے سورہ توبہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناو جبکہ وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں اس آئیت سے اندازن گا لیں کہ اپنے باپ اور اپنے بھائی سے بھی دوستی کو منع کر دیا گیا ہے جبکہ وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں مثلا نعوذ بللہ اگر ماذا اللہ کسی کا دوست کسی کا بھائی اگر مرضی یا قادیانی ہو گیا ہے تو اس سے بھی دوستی سے قرآن کی اس آئیت نے منع کر دیا ہے سورہ البکرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دوستی کی اس سے جو دشمن ہوا اللہ کا اللہ کے فرشتوں کا اللہ کے رسولوں کا جبرائیل علیہ السلام کا مکائل علیہ السلام کا تو وہ سن لے کہ اللہ ان کا دشمن ہے یہودی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں عیسائی بھی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب بھی ایمان والوں یعنی مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے مو موڑ لیا ہے یعنی انہوں نے قرآن کی سائد کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دشمنی لی ہے مثال کے طور پر ٹپو سلطان جس کا مشہور قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے ٹپو سلطان کو انگریزوں سے شکست اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ اس کے اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کا ساتھ دینے کی بجائے انگریزوں کا کفار کا ساتھ دیا اور اپنے مسلمان بھائیوں سے اگرداری کی سلطنت عثمانیہ جو کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی اس کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ اس سلطنت کے اپنے ہی گرداروں نے اپنے مسلمان بھائیوں مومنین کا ساتھ دینے کی بجائے گردار یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا ساتھ دیا اب جبکہ قرآن پاک کی آیت سے واضح ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے دشمنوں سے حضرت عبرائیل علیہ السلام کے دشمنوں سے دوست دی جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اگر آپ یعنی مومنین آپس میں ایک سرے کے دوست ہوں گے ایک سرے کے حیر ہوا ہوں گے ایک سرے کی ہمدردی چاہیں گے تو پھر ان پر میری رحمت نازم ہوگی سورہ علیہ عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو پھر آگے چل کر اس صورت میں آیت نمبر 114 میں تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تو تم صالحین میں شامل ہو جاؤ گے اور اس کا انتیجہ کیا نکلے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے موسیقی موسیقی